ایک عبادت گزار اور ایک عالم بعمل ان دولوں میں کون فضیلت پر رکھتا ہے کون افضل ہے وہ فضیلت مالا زیادہ ہے وہ تو فضیلت دونوں کو حاصل ہے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے عبادت گزاری کی فضیلت اس کو حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ آدمی جو عالم ہے اس آدمی کی فضیلت کیا کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں وحضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی جامع ترمزی میں اس حدیث کو صحیح حسن سند سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابد کفضلی علی ادناکم سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار پر ایک عبادت گزار ہے عالم نہیں ہے عبادت گزار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عالم ہے اور ایک بغیر عالم ہے ایک وہ ہے جو اپنا وقت دین کی اشاعت میں دین کے پھیلانے میں دین کے سکھانے میں لگاتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے عبادت میں لگا ہوا آدمی کیا کر رہا ہے وہ صرف اپنی فکر کر رہا ہے اس کو اپنی فکر ہے میں بچ جاؤں میں جنت میں چلا جاؤں میرے درجیوں مرتبے بڑھ جائیں یہ بھی اچھی بات ہے اللہ رب العزت کے سی سے راضی ہو جائے اس کو جنت میں جگہ دے دے اس کے درجے اور مراتب بلند فرما دے خوشی کی بات ہے بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن عالم کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کو اپنے بھائیوں کو عام انسانوں کو جوانوں کو بچوں کو بورہوں کو عورتوں کو مردوں کو ساری دنیا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جہنم میں جانے سے بچ جائیں اللہ کے غزب سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں کتنی اچھی بات شیخ صادی نے کہی ایک آدمی خان کا چھوڑ کر خان کا جا عبادت گزار لوگ رہتے ہیں وہ چھوڑ کے مدرسے آ گیا شیخ صادی کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ بھی تو اچھے لوگ تھے سب بڑی فضیلت والے عبادت میں ہر وقت لگے رہنے والے ان کو چھوڑ کر مدرسے میں کیوں آ گئے تو اس نے جواب دیا بات یہ ہے کہ یہ خانقاہ والے صرف اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں اور یہ مدرسے والے جہدمی کنت کے بغیر ہر دوبنے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لیں یہ ان کی کوشش ہوتی ہے ان کی کوشش اپنے آپ کو بچانے کی ہے ان کی کوشش زمانے کو بچانے کی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا عمل ہے رسول اکرم فرماتے ہیں عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر عام آدمی کے مقابلے میں رسول اکرم کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں اسی طرح عالم کی فضیلت کیا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمت کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ عالموں کا احترام کرو ان کی عزت رکھ ان کا وقار جانو ان کی فضیلت کو سمجھو ان کے درجہ اور مرتبہ اور ان کی محنت اور کوشش کو سمجھو یہ درجہ اور مرتبہ جو ان کو ملا ہے ان کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے یہ وراست انبیاء یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی اس کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں بڑی محنتیں اور مشقتیں کرنی پڑتے ہیں عالم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عالم دنیا دار ہوتا ہے اور ایک عالم وہ ہے جو دیندار ہوتا ہے دیندار عالم کی فضیلتیں ہیں یہ دنیا دار علماء سو ان کی فضیلتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دیندار عالم بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی